اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمد اسٹر بات تیچر ڈیو پیس مشکل تو چلی بیٹا کل ہم نے آپ کو تمباکو دا سائلنٹ کلر پڑھایا تھا پھر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ تمباکو پلانٹ جو ہوتا ہے یہ کتنا گروہ ہوتا ہے اس کی ہائٹ کیا ہوتی ہے اور اس سے ہم کیسے تمباکو لیوز کو ہم کیسے پروسس کرتے ہیں اور پھر بیٹا ایز ایس گریڈ بناتے ہیں بیٹا تمباکو نوشی کے اندر میں جو یوز ہم نے ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا آج ہم بیٹا پڑھیں گے کہ تمباکو جو ہوتا ہے اس کے اندر میں جو نکوٹین ہے وہ ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا ہارم فل افیکٹس ہیں دیکھیں دیکھیں بیٹا کیا ہوتا ہے نکوٹین جو ہوتا ہے جس کو ہم پلانٹ سے بیٹا اپٹین کرتے ہیں تمباکو پلانٹ سے جسے ہم اپٹین کرتے ہیں اس کو ہم as an insecticide بیٹا agriculture fields کے اندر میں use کرتے ہوں and insecticide بیٹا یہ وہ ہوتا جو insects کو بیٹا kill کرتا ہوں in the past in medicine اور بیٹا past کے اندر میں یعنی پچھلے years past few years سے بیٹا ہم تمبا کو کو medicine کے اندر میں بھی use کرتے تھے as a sedative and for treatment of gastrointestinal disorders یعنی ہمارے gastro gastrointestinal بیٹا جو disorders ہوتے ہیں یعنی ہمارے بیٹا stomach کے اندر میں یعنی جو بھی ہمارا gastrointestinal tract ہے اس کے اندر میں جو بھی disease یا disorder ہوتا ہے and those diseases which are present in our GIT انکو بڑے gastrointestinal disorders بولتے ہیں اور ان کے لئے بیٹا ان کی treatment کے لئے ہم بیٹا nicotine کو use کرتے تھے تمباکو کو use کرتے تھے medicine کے اندر میں ہم directly تمباکو کو نہیں use کر بلکہ بیٹا تمباکو کے اندر میں جو nicotine present ہوتا ہے اس کو medicine کے ساتھ میں ملا کر ایک medicine تیار کیا جاتا تھا جس کو gastrointestinal disorders کی treatment کے لئے use کیا جاتا ہے it's available constant of many vitamin preparations بہت سارے بیٹا جو بھی vitamin preparations ہوتی ہیں ان کے اندر میں یہ ایک بہت ہی کیمتی constant ہے nicotine یعنی یہ ہمیں vitamin preparations کے اندر میں بھی use ہوتا ہے آپ دیکھئے بیٹا کیا ہوتا ہے تمباکو جو بیٹا تمباکو جو بیٹا جو بیٹا سموگ کرتے ہیں یا جو چھو کرتے ہیں ان کے اندر میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بیٹا تمباکو جو بھی لوگ پیتے ہیں یا جو بھی بیٹا اس کے شکار ہوتے ہیں بیٹا وہ لنک انسر کے بیٹا شکار ہوتے ہیں بیٹا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بیٹا سموگ کرتے ہیں جو تمباکو کو سموگ کرتے ہیں ان comparison to data وہ جو نہیں کرتے ہیں وہ بیٹا 10 times is more بیٹا likely جو بھی سموک کرتا ہوں اس کے بیٹا لنک انسر کے چانس بیٹا دس گناہ زیادہ ہوتا ہے ان کمپیرزن تو اس بیٹا انسان کے ساتھ جو سموک نہیں کرتا ہوں اگر ہم سموک کرتے ہیں تو لنک انسر کے چانس جو ہوتے وہ بڑھ جاتے ہیں اور جو بیٹا ہماری موت کا شکار بن سکتا ہے دیکھیں بیٹا یہ جو نیکوٹین اور کارمڈیکسیڈ جو بیٹا سگریٹ سموک کے اندر میں ہوتے ہیں یعنی بیٹا سگریٹ کو ہم جب بناتے ہیں جب ہم بیٹا اس کو سموک کرتے ہیں اس کے اندر میں بیٹا نیکوٹین بھی ہوتا ہے اور کارمڈیکسیڈ بھی ہوتا ہے اب دیکھیں یہ جو نیکوٹین اور کارمڈیکسیڈ ہوتا ہے میں نے آپ کو کل بتایا بیٹا یہ واسو بیٹا کیا ہوتی یہ واسو کنسٹرکٹر ہوتا ہے یعنی یہ بیٹا ہمارے باڈی کے اوپر میں ایکٹ کر کے وہاں پہ بیٹا امرجنسی ہارمونز کو رلیز کرتا ہے ان ایچ سیگریٹ سمجھے اس کی وجہ سے بیٹا کیا ہوتا ہے ہارٹ ریٹ جو ہوتی ہیں اور بلیڈ پریشر انکریز ہوتا ہے دیکھیں بیٹا میں یہاں پہ آپ تھوڑا سا جان رکھئے جب ہارٹ ریٹ بیٹا انکریز ہوتی ہیں تو بلیڈ جو فلو ہوتا ہے ہماری بلیڈ ویسلز جو ہوتی ہے جہاں سے بیٹا بلیڈ جاتا ہے وہ تیز تیز جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیٹا بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیٹا جو ویسلز ہوتے ہیں جو ہارٹ ہوتا ہے اس کے اوپر میں جو پریشر ہوتا ہے جو سٹرین ہوتا ہے وہ بیٹا بڑھ جاتا ہے کیونکہ ابھی ویسلی بیٹا جب ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے تو بلیڈ فلوٹ ابھی ویسلی بیٹا بڑھ جائے گا دیکھیں بڑے کیا ہوتا ہے یہ جو سی او ٹو ہوتا ہے that is carbon dioxide decreases the O2 supply یہ بیٹا O2 supply جو ہوتا ہے اینہ oxygen supply جو ہوتا یہ اس کو decrease کرتا ہم to the muscles and brain making these organs سٹر سے دیکھے بڑا کیا ہوتا ہم carbon monoxide جو بیٹا carbon dioxide جو بیٹا cigarette کے اندر میں جب ہم سموک کرتے ہیں تو carbon dioxide جو ہوتا ہے یہ ہمارے blood کے اندر میں hemoglobin کے ساتھ میں بیٹا combine ہو کے carboxy hemoglobin بناتا ہے جو 200 times more stable than oxy hemoglobin ہوتا ہے یعنی بیٹا جب oxygen hemoglobin کے ساتھ میں combine ہوتا ہے تو oxy hemoglobin بنتا ہے اسی طرح جب carbon dioxide hemoglobin کے ساتھ میں ملتا ہے تو carboxy hemoglobin بنتا ہے یہ جو carboxy hemoglobin ہوتا ہے یہ 200 times زیادہ stable ہوتا ہے in comparison to that of the oxy hemoglobin اور جب یہ زیادہ stable ہوتا ہے تو obi wesley بیٹا جو co2 ہماری body کے اندر میں ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور o2 بیٹا oxy hemoglobin کے ساتھ میں combine نہیں ہوتا ہے کیونکہ co2 body میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیٹا ہمارے body کے اندر میں oxygen deficiency ہو جاتی ہے اور یہ جو organs ہوتے ہیں بیٹا یہ بیٹا اور جو brain ہوتا ہے brain بیٹا واحد ایک ایسا organ ہے جو oxygen کے بینا میں بیٹا نہیں رہ سکتا it needs only بیٹا oxygen brain کو oxygen کی requirement بہت زیادہ ہوتی ہے بیٹا اور دیکھیں بیٹا جب heart rate بھی increase ہوگی blood pressure بھی increase ہوگا oxygen deficiency بھی ہوگی تو heart attack and stroke جو ہوتا ہے اس کے chances بہت زیادہ high ہو جاتے ہیں بیٹا it means بیٹا اگر ہم summarize کرتے ہیں تمباکوں کے جو factors ہے in short we can say that جو بھی تمباکوں chew کرتے ہیں جو بھی تمباکوں smoke کرتے ہیں جو بھی nicotine کو لیتے ہیں ان میں بیٹا لنگ cancer ہو سکتا ہے ان میں بیٹا heart rate بڑھ سکتی ہیں heart problems ہو سکتی ہے blood pressure بڑھ جاتا ہے oxygen deficiency ہو جاتی ہے بیٹا stroke آ سکتا ہے بیٹا جو تمباکوں chew کرتے ہیں ان میں oral cancer ہو سکتا ہے بیٹا یعنی موں کا cancer it's called oral cancer انشاءاللہ next lecture میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمباکوں ہیں یہ جو nicotine ہیں اس کے بیٹا essentialities کیا ہے اس nicotine کو تمباکوں plant سے بیٹا کیسے نکالا جاتا ہے یہ ہم انشاءاللہ next lecture میں پڑھیں گے اگر آپ کو کوئی problem تھی اور انشاءاللہ next lecture میں ہم questions بھی اس کے کریں گے وآخر دون الحمدللہ رب العالمین